اتر پردیش کے ڈپٹی سی ایم کیشف پرساد مورے نے مدھے پردیش کے مکہ منتری کملنات سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے کملنات کو کمبھ میں شامل ہونے کا نیوتا بھی دیا رام مندر کو لے کر انہوں نے کہا رام لالہ کی جنم بھومی پر رام مندر ضرور بنے گا دیکھئے یہ رپورٹ پرائیاغ راج میں ہونی جا رہے اردھ کمبھ کا نیمنترن لے کر اتر پردیش کے ڈپٹی سی ایم کیشف پرساد مورے مدھے پردیش پہنچے کیشف پرساد مورے نے مکہ منتری کملنات سے ملاقات کر انہیں پرائیاغ راج میں لگ رہے اردھ کمبھ میں آنے کا نیوتا دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں نے آج اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت دینات اور جنتا کی طرف سے مدھے پردیش کی ساڑھ سات کروڑ جنتا اور سی ایم کو اردھ کمبھ میں آنے کا نیمنترن دیا ہے مکہ منتری سری کمننات جی سے مل کر کے اتر پردیش سرکار کی اور سے اتر پردیش کی 23 کروڑ جنتا کی اور سے اتر پردیش کے مکہ منتری آجانی یوگی عادتنات جی کی اور سے ریاغ راج کے کمبھ میلے میں مدھے پردیش کی ساڑھ سات کروڑ جنتا کو آنے کا نیمنترن دیا ہے پریاگ راج میں جو کمبھ کا ملہ ہے اس کا سبحارم پندرہ جنوری مکر سنکرانتی سے ہو رہا ہے اور یہ مہا سوراتری تک چلے گا پندرہ جنوری مکر سنکرانتی سے ہو رہا ہے اور جہن کے بعد پریاگ راج کا کمبھ وہاں کمبھ کا جو پریاگ میں ملہ ہے اردکم اور کمبھ یا دو پرکار سے ہوتے ہیں اس میں کوئی سواونہ سے کوئی مجاک کیا ہے ہم آدھر پوروک آپ کو آمندری کرنے کے لیے آئے ہیں اور مجاک کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں یو پی کے ڈپٹی سی ایم نے بتایا کہ مدھر پردیش کے مکہ مندری کملنات سے ہوئی ملاقات نے انہوں نے میلہ شیطر میں ایم پی کی پردرشنی لگانے کی اچھا جتائی تھی اس کے لیے افسروں کو نردیش دیے جائیں گے کہ وہ میلہ شیطر میں مدھر پردیش کی پردرشنی لگانے کے لیے ستھان دیں عطر پردیش کے ڈپٹی سی ایم مورک نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار 12 کروڑ سے ادھک شردھالو اردھ کمبھ میں شامل ہوں گے اتنا ہی نہیں انہوں نے یونیسکو کی سانسکرتک ویراثت میں کمبھ کو شامل کرنے کے لیے پردھان ننتری نریندر مودی کی تاریف کی بجڑ کی جہاں تک آپ کو دن سوال آیا ہے میں بجڑ کے سامن میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلی بار جو ہمارا بجڑ تھا وہاں لگبک 1350 کروڑ روپے کا تھا لیکن اس بار ہم نے 4300 کروڑ روپے کا بجڑ میلے کی درشتی سے رکھا ہے اور اس کی لگبک ساری جو بجڑ کے لیے پردھان کیے گئے ہیں وہ سارے خرچ بھی لگبک کر لیے گئے ہیں اور 15 جنوری سے پہلے پہلے جو کچھ بھی ادھوڑا اسے پورا کرنے کے لیے دن رات کام چلنا ہے مہیرام مندر کے مدے پر UP کے ڈپٹی سی ایم کےشو پرساد مورے نے کہا کہ فلحال یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے ایسے میں انہوں نے صاف کیا کہ جب بھی کورٹ کا فیصلہ آئے گا رام للا کی جنم بھومی پر بھوی مندر بنے گا وہاں پر بابر کے نام کی ایک بھی ایٹ نہیں رکھی جائے گی وہی حنمان جی کی جاتی کو لے کر چل رہے ویواد میں وہ بچتے نظر رہے انہوں نے کہا کہ حنمان جی بھگوان ہے جنم بھومی پر بھوی مندر کا نرمان ہوگا اب وہاں پر بابر کے نام کی ایک بھی نہیں رکھی جانے والی یا اپنے لائن کا سندیس جرور میں آپ کو دینا چاہوں گا لیکن مانگی پردھان مصری دی نے ابھی کچھرے دنوں جب پتکاروں سے وارثہ کیے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کانونی پرکریہ پوری نہیں ہوتی ہم لوگ بھی اس کے پچھدار ہیں یا تو باتچیس سے یا سنوچ نیالے کے فیصلے اس کا اگر نڈے ہوتا ہے تو اچھا ہے اس کے بعد لوگ سوا کی پرکریہ پرارم ہوتی ہے آدھیا دیش لانے کی یا کھانون بنانے کی لیکن ہمیں بسواس ہے نیائے پرکریہ پر اور نیائے جلد ملے گا ہر رام بکسیہ چاہتا ہے اور مجھے لگتا ہے اس کی بھرتکشہ کرنی چاہیے رام اللہ کی جنبوں گھومی پر پبی مندر جنبوں بنے گا یا جنبوں بنے گا بتانے کی پریاغ راج میں پندرہ جنوری سے کمب ملے کی شروعات ہو رہی ہے جو مہا شیوراتری تک چلے گا اردھ کمب کا پہلا شاہی سنان پندرہ جنوری کو ہوگا بیوری رپورٹ ایمپی نیوز بھپال